حبیب اللہ وہ دو جہاں میں برواد ہے اس بات کو یاد دکھیں امام غزالی الرحمہ نے ان لوگوں کے بڑے کان کھیچیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے پیسے دے تو میں سخاوت کروں گا میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا یہ بندہ آپ کی سوچ پر کر رہا ہوتا ہے آگے بتائیں گے اس کے کہ مال کی تباہ کاریاں کیا ہیں جب یہ مال آ جاتا ہے پھر بندہ بخی ہو جائے اللہ سے دعا کریں اللہ کا ہمیں غنی کریں تو سخی بھی کریں اور اللہ کی رضا پر نکانا ہے اللہ کی رضا پر انہوں کی نات کا ایک شیر ہے تم آئے چھٹی بازی رونک ہوئی پھر تازی تم آئے چھٹی بازی رونک ہوئی پھر تازی کعبہ بنا پھر کعبہ کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تابت خانہ حضور کی آنے سے پہلے کتنے بوت رکھے ہوئے تھے حضور کی آمد کا صدقہ ہے اسی لئے کہتے ہیں کعبہ کے بدد دجا تم پہ کرو اللہ اللہ کعبہ تلاشریف کی زیارت نصیب فرمائے اور جب زیارت نصیب ہوگی تو پھر انشاءاللہ یہ وہاں پڑھنے کا لطف دبالہ ہوگا کہ کعبہ کی دانت کعبہ منزل کعبہ کی دانت کعبہ منزل اللہ اکبر اللہ اکبر کعبہ کی دانت کعبہ منزل کعبہ کی دانت کعبہ منزل اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی دعومت کعبے کمن اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی محرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی محرم کو لائیا کہاں مجھ کو میرا مقادر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوبا گے تجھ کو میرے مستفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوبا گے تجھ کو میرے مستفیٰ نے سنگ اسود تیرا مقادر سنگ اسود تیرا مقادر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مالا تیرے کرم کی کیا بات مالا تیرے کرم کی کیا بات مالا تیرے غرم کی کیا بات مالا تا عمر کر دے عانا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی ایسے بھی جب دعا مانگے تھا تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ قبول ہے شکل کے نہ مانگیں اس کا فرمان ہے اے ہو نہیں سکتا دعا قبول نہ ہو یہ الگ بات ہے کہ دعاوں کی قبولیت کے کبھی کبھی اثرات مزد نہیں آتی اس میں بھی ہمارے لئے بہتری ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا دعا قبول نہ ہو دعا قبول ہی ہے اور جب دعایں وہاں مانگی جائیں تو وہاں کی دعاوں کا کیا کہنا کہ مانگی گا میں نے جتنی دعایں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی کیونکہ میزہ بیرہمت ہے میرے سر پر ایسا کا فرمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آئے ہوئے ہیں باب کروں پر آئے ہوئے ہیں پھر ملک زون پر آئے ہوئے ہیں اے میرے ملک لئے ہیں اے میرے محبت تیرے قداب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھا سفار مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جنوہ بھی دیکھا اللہ اکبر سبحان اللہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں وہاں پر جو اور یہاں پر بھی کچھ ایسے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہاں بیٹھ کر بھی وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں کعبے کے سامنے بیٹھ کر بھی موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو یہاں سکر سن کر بھی موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں نصیب کی بات میں کیا کر سکتا دیکھا سفار مروا بھی دیکھا رب کے کرم کا جنبا بھی دیکھا اور دیکھا روا اکسروں کا سمندر دیکھا روا اکسروں کا سمندر اللہ اکسر اللہ اکسر تو اس لئے دوڑی تھی کہ پانی کی دلاش میں ہوئی پانی کی دلاش میں دوڑ رہی تھی اس وقت تو پانی نہیں تھا اب تو پانی بہت ہے جگہ جگہ پلل لگے ہوئے تھنڈا بہنے تھنڈا بھی ہو سادہ بھی ہو اب تو پانی بھی ہے لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ کی بندی کی عدد اللہ کو اتنی پسند آگئی کہ اللہ نے کہا قیامت تک جو بھی آئے گا حج عمرے کے لئے اس کو ایسا کرنا ہے وہ میری بندی تھی وہ دوڑی تھی اب مرد دوڑے اب مرد دوڑتے عورتوں کو نہ عورت حرام سے مردوں کو حکوم ہے دوڑو میری بندی دوڑی تھی اللہ اکبر اس وقت تو پانی نہیں تھا بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ادو اکبر کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اوجا کیا ہے ابھی تو ستر ہزار پر دے پڑے ہیں ستر ہزار پر دنیا آنے کے باوجود کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اوجا کیا ہے کس کے جلوے کی جھلک کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اوجا کیا ہے ہر طرح دیتا ہے حیرہ ستا ستر کا کیا ہے مانگے میں مانتی مو مانگی مورا دے لے گا مانگے میں مانتی مو مانگی مورا دے لے گا نا یا ہنہ نا مانگ کسے یہ کہنا کیا ہے نا یا ہنہ نا مانگ کسے یہ کہنا کیا ہے پند کڑی لگے پند پند و نصاح پند و نصاح دیکھتے ہیں اچھی باتیں نصیت کرنا کسے سامنے نصیت کی جائے نا تو بھائی کڑی لگتے ہیں بہت کڑی لگتے ہیں نصیت عالیٰ بک کہتے ہیں کہ پند کڑی لگے نہ سہ سے نہ ترشتو ہے نص پند کڑی لگے نہ سہ سے نہ ترشتو ہے نص زہرِ اسی آنے شتم گر تجھے میتھا کیا ہے زہرِ اسی آنے جتم گر تجھے میتھا کیا ہے انداز دیکھو عالیٰ حضرت کا مانگنے کا مانگنے کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے کہ دینے والے کوئی پیار آجائے امام کہتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں یا اللہ ہم ہیں ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ان تیرے یعنی مغبوب و بگت میں دگی میرا تیرا ہم گئے ان کے وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے اسے پڑھ کر تیری سم اور وسیلہ کیا ہے اسے پڑھ کر تیری سمتہ اور وسیلہ کیا ہے ان کی امت میں بنایا اور انہیں رغمت بھیجا ان کی امت میں بنایا انہیں رغمت بھیجا بھیجا یوں نہ فرما کہ تیرا رحم مدعا کیا ہے یوں نہ فرما کہ تیرا رحم مدعا کیا ہے صدقہ پیارے کی حیاء کا کہ نہ دیں مجھ سے گسا بخش پہ پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے بخش پہ پوچھے لجانا کیا ہے بخش پہ پوچھے لجانا زاہد کو اگر نازِ عبادت ہے بجا زاہد کو اگر نازِ عبادت گئے بجا گئے پلے میں ہمارے بھی محمد کی سنا ہے پلے میں ہمارے بھی محمد کی سنا ہے زاہد ان کا میں گناہدار وہ میرے شاہد اتنی نصبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے اتنی نصبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرسش آمال کے وقت دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سنگے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغہ کیا ہے کون آپ پچھتا ہے کس پہ بلا ٹھتی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے وہ کس سے کہتا گیا کہ لِللہ خبر لیجے میری کیوں ہے بے تاب کی بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے گئے خاطرِ اقدس بے ملال لَقَدْ جَاكُمْ مِنْ اَنْفُزِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْقُ الرَّحِيمِ اس کی بے چینی سے گئے خاطرِ اقدس بے ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں ملائکرِ ماروز آقا ایک مجرم ہے اس سے پرسچ ہے بتا تُو نے کیا 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 ہے سامنا خہر کا ہے دفترِ عامان ہے پیش در رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آگے بتاؤ آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاگِ رسل بندہ بے تسگشہا رحموں میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتارِ بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹتا کیا ہے تو سن کے یہ عرض میری بغرِ کرم جوش سے آئے اور یوں ملائک کوئی ارشاں تو وہ آیا میرے میرے ہم نے پہلے حالت کیا تھی کر رہا رہے ان کے خدا اخم سناتا کیا ہے پیرا 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 پیشہ تسکین دیتا پیشہ یزدان چلا لوگو آیا میرا آیا اے لوگو آیا میرا آیا اگر میں شر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جس کے سن خان گئے وہ بھی تو وہاں ہوں گے لوگو آیا میرا آیا میرا آیا خدا شاگد اگر کوئی یہ کہے نہ اللہ گواہ ہے تو بات کرے تو بات ہو جھوٹی تو یہ کفر ہے بات ہو جھوٹی تو کوئی یہ کہہ اللہ گواہ ہے ایسا ہے یہ کفر ہے یہاں برادر علاوات کہتے ہیں خدا شاگد کہ روزِ عشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے مجھے جب یاد آیا میرا آیا میرا آیا میرا آیا میرا آیا میرا آیا خدا پکا دو بس ان کے آنے گی کی دیر گئے بس آنے پہ دو ان کو ان کے آنے گی کی دیر گئے پھر پھر خود وہ گر کر سجدوں میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لو آیا میرا آیا میرا آیا میرا آیا میرا آیا اے ہزاروں لاکھوں ارگوں خربوں امتی جس کو دیکھو حضور کے دامن میں چھپنے کے لیے جس کو دیکھو کہتا میں چھپ جاؤں اور حضور سب کو کہتے ہیں آجا 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 ہمارے دماغ میں سوال آ گیا ایک دامن اور حرب اور امتی کیسے امام کے در چھپ کر کیسے وہ ستے دی ہیں خدا نے آمن مغفوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لو آیا میرا آیا میرا آمی لو آیا میرا آمی لو آیا میرا آمی میرا آم خار امم پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سلوت ارے پھر تو ڈھونڈا ہی کریں سطر خیامت کے سوا ہی وہ کس کو مینے جو تیرے دامن میں چھپا گو کیا فریشتوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ مجھے نہیں کدھر ہے معلوم تو ہوگا لیکن ہمت اتنی ہوگی نے کہ حضور کے دامن سے لیلے بھوڑا ہی کریں سطر خیامت کے سفاہی وہ کس کو مینے جو تیرے دامن میں چھپا گو پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سلور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضہ کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے دل کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو پریشتے کہیں محکوم ہے ہم حکم والا کی نہ تامین ہو زہرہ کیا ہے تو یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ 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 کیا بھی جو کمزا شبات ہے تمہاری واہ 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 خرز لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ یہ سماو دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ واہ چشم بردور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے ارے صدق اس رحم کے اس سایہ دامن پر نسار اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کس کے بندے کو اللہ اپنے بندے کو کس کے بندے کو اپنے بندے کو کسی اور کے بندے کو نہیں اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا یا عبادی کہہ ہم کو شارعہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا نے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جانے آنا دل تیرے نظموں کے نسار اندلی کی جماع ہے انا دل اندلی کیتے ہیں بل بل کو مراد ہوتے کچھ آشک انا دل اے رضا جانے آنا دل تیرے تیرے نظموں کے نسار بل بل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے بل بل باغ مردینہ اے رضا اے رضا کیا ہے اے رضا کیا ہے ایک کلام کی فرمایش ہے زنی کے ذمہ تمہارے لئے میں سوچنا ہوں کہ اس کو آج رنزوں پرانہ ست کا ایتو سے کلام بھوڑنا جو کافی عرصے سے آپ نے نہیں سننے بہت پیارا کلام ہے سنیں گے تو بڑا دوسرائی مجد رجب کا مہینہ نرش ایمن نائنی ذا جب میں مہمانی ہے موسیٰ 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 ربی آلی کس رمایا تھا اور آپ کو جواب بلا لند ترانی عمرائیم علیہ السلام میں کہا اینی ذاہبن میں جاؤں گا اس میں مہمانی کہاں اور میرے آقا امہانی کے دیر آرام فرمائے اور جبیر کو حکم ہو رہا ہے جب محبوب کو لیا اور جب محبوب لامگاں کی بلندیوں پر ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے ادنو ادنو یا احمد عالی حضر کہتے ہیں نرشے اے مننا انی ذاہبن میں مہمانی گا نہ لطفے ادنو یا احمد نصیب لنکھرا دیگا نہ لطفے ادنو یا احمد نصیب لطفے لطفے نصیب نصیب دوستان کروں کے دل پر موت آنی ہے نصیب دوستان دوستان آپ نے نصیب دشمنہ سنا ہوگا ہے نصیب دشمنہ سنا ہوگا ہے اچھی بات نہ ہو نصیب دشمنہ تجھے کچھ کیوں ہو؟ لیکن یہاں نصیب دوستان نصیب دوستان نصیب دوستان کر ان کے دل پر موت آنی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے خدا یوں ہی کرے پھر تو ہمیشہ زندگانی ہے اور اُسی در پر اُسی در پر اُسی در پر تڑپتے ہیں بلکتے ہیں مجد مجد یہ ناتوانی کا بھلا ہو ناتوانی کا بھلا ہو اس ناتوانی کا بھی اچھی ہوتی ہے اِمام کہتے ہیں اُسی در پر تڑپتے ہیں بلکتے ہیں مچلتے ہیں اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے اللہ تعالیٰ مسجد نبی شیفیز جارت اللہ فرمائے آپ نے دیکھا ہوا گا دیوانوں پر سونے کے پانی سے لکھا گیا ہے آیتیں دکھی ہوئی ہیں حضور کے نام نامی لکھے ہوئے ہیں اور سونے کے پانی سے لکھا ہوا ہے آرادت نے دیکھا تھا کہتے ہیں نا نا یہ سونے کا پانی جھوڑی ہے یہ سونے کا پانی نہیں ہے ہم نے کہا اے امام آپ بتائیں میں بتاؤں تو سنو سنو بات یہ ہے کہ ہر ایک دیواروں در پر مہر نے کی ہے جب ہی سائی ہر ایک دیواروں در پر مہر نے کی ہے جب ہی سائی ارے نگارِ مسجدِ اپدس میں کب سونے کا پانی ہے نگارِ مسجدِ اپدس میں کب سونے کا پانی ہے کلے کیا رازِ مغبوب و مغب مستانِ غفلت مغبوب رازِ محبوب و محبوب محبوب و محبوب کا جو راز ہے وہ مستانِ غفلت پہ نہیں کھلتا وہ مستِ مائِ عَلَسْت پہ کھلتا جب مستِ مائِ عَلَسْت ہے نا ان پہ کھلتا ہے سنو 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 کھلے کیا رازِ مغبوب و محبوب مستانِ غفلت پر شرابِ قدر الحق شرابِ قدر الحق اس نے اللہ کو دیکھا شرابِ قدر الحق زیبِ جامِ مرآنی ہے شرابِ قدر الحق زیبِ جامِ مرآنی ہے یہ کس جام سے ملتا ہے؟ یہ شراب جو ہے دیوارِ حق کی کس جام سے ملتی ہے؟ حضور کو دیکھنے سے شرابِ قدر الحق مغبوب و مغبوب و مغبوب و مستانِ حفلت پر شرابِ قدر الحق و مغبوب و مغبوب و مغبوب و مرآنی ہے یہ باغ میں ہوا بڑی خوش ہوا ہے وہ خوش ہوا دار ہوتی ہے نا ہے کہ نہیں امام کہتے ہیں سن جہاں کی خاطروں بھی نے چمنہ راہ دیا تجھ کو سبا سبا ہم نے بھی کچھ دن اس گلے کی خاک چھانی گئے سبا ہم نے بھی کچھ دن اس گلے کی خاک چھانی ہے حق نما حق دکھانے والا جسے ایک شیشہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں عقب نما پیچھے کا دکھانے والا جو گاڑی گیاں لگا ہوتا آگے جسے ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہتے ہیں عقب نما پیچھا پیچھے دکھانے والا حق نما حق دکھانے والا شاہا کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکام شاہا کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکام ہے فرد امکام ہے کہ تجھ سا کوئی اول ہے نہ کوئی تیرا سانی ہے نہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ تیرا کوئی سانی ہے اس نے ممکنی ممکنی وجود کو ہیں ایسے ہیں سبحان اللہ فرد امکام شاہا کیا ذات تیری حق نما ہے فرد امکام ہے کہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ کوئی تیرا سانی ہے نہ تجھ سے کوئی اول ہے نہ کوئی تیرا سانی ہے کوشک کہتے ہیں قصر کو محل کو بلند والا عمارت کو کوشک عالیت کہتے ہیں اچھا اس کے اندر ایک لفظ آئے گا رنگ پریدہ رنگ پریدہ یعنی جس کا رنگ اڑ جائے حیرت کے مارے خوف سے جس کا رنگ اڑ جائے تو کہتے ہیں رنگ پریدہ حضور کے مقام حالی کی بات ہے کہتے ہیں کہ کہاں اس کوشک جان جینا میں سر کی نقاشی نقاشی کہتے ہیں سونے کو نقاشی سونے سے لقش کیا گیا امام کہتے ہیں یہ کیا بات کرتے ہو کہاں اس کوشک جان جینا جان جینا جنت کی بھی جان کہاں اس کوشک جان جینا میں سر کی نقاشی ارم کے تائرے رنگ پریدہ کی نشانی ہے ارم کے تائرے رنگ پریدہ کی نشانی ہے تائرے تائرے رنگ پریدہ کی نشانی ہے ریابن فی ثیابن مکری کی خال میں بھیڑیا امامہ بھی ہے ٹوپی بھی ہے داڑی بھی ہے نشان بھی بڑا ہے بہت کچھ ہے حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے لیکن ہے کون ریابن فی ثیابن ذیابن ایمان تو نام ہے اقرارن بالنسان و تصدیقن بالقلب اسی زبان سے انکار نہیں انکار نہیں دل سے بھی تصدیق کی جائے لیکن یہاں کیسا معاملہ ہے کہ ذیابن فی ثیابن لپ کلمہ دل میں گستاخی قرآن میں بڑا قالو سلامہ یہ کون سا سلام ہے یہ کون سا سلام ہے جاہلوں جاہلوں سے کس طرح کہا جائے دور سے سلام بھئی قالو سلامہ دور سے سلام یعنی تجھ سے بات نہیں کہا نہیں بھئی جا اپنا کام کر یہ مراد وہ ہے امام کہتے ہیں کہ ذیابن فی ثیابن لپ کلمہ دل میں گستاخی سلام اسلام ملحد کو کے تسلیم زبانی ہے سلام ملحدوں کے سلام سلام اسلام ملحد کو تسلیم سلام سلام ملحد ملحد دنس صاف رہے اس پر ریشے ہوتے ہیں یہاں دل ریش دل ریش نا بتاتا ہے کہ دل ریش دل ریش دل ریش دل ریش درود بھیجو حضور پر قصص سے بھیجو اور بھیج دے رہو یہ درود کیا ہے سنو درود سورت دل ریش عرض دل ریش دل ریش سورت دل ریش دل ریش بائی دن رات میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں نا کتے گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے آٹھ گھنٹے تو ہم سو گئے باقی بچے سولہ سولہ گھنٹے میں سے کھانا پینا نماز وغیرہ یہ ہو چلو دو گھنٹے نکالتے ہیں کتے بچے باقی چودہ گھنٹے کی اگر آپ منٹ بناو ایک گھنٹے میں ہوتے ہیں ساٹھ دس گھنٹے میں ہوگئے چھے سو چلو پانچ اور مال لو پانچ سو کتنے ہوگئے تین سو نو سو اللہ نہ کرے سمجھانے کے لیے ایک منٹ میں ایک گناہ درو تو کتنے کرلو گے دن میں ہزار یہ بسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کرنا نہیں اگر دن میں ایک ہزار گناہ بندہ کرے اللہ اکبر میرے آقا کا فرمان ہے جو ایک دفعہ درو پڑتا ہے اللہ اس پر دس رحمت دس درجے بلند دس گناہ معاف یہ ایک پر دس پر سو اور سو پر یعنی کہ بندہ کر صرف ایک سو درو پڑے تو ہزار گناہ معاف ہوں گے ہزار درجے بلند ہوں گے اور ہزار رحمتیں اس لفت سو پڑتا ہے اگر کوئی ہزار در پڑے سمجھو برے بھائیوں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ درود ہے کیا درودِ سورتِ حالہ محیطِ مارتے باہ ہے برستہ امتِ آسی پہ اب رحمت کا پانی ہے آپ کو تو یاد ہوگا بھل چوک بھل چوک یاد ہے مرشان صاحب میں وہاں پہ زیادہ تر کون ہوتے تھے سنو میں اشارہ دیتا ہوں بادام کا تیل نکلنا تھا تیلوں کا تیل چاہیے تھا مم بھلی کا تیل چاہیے ہوتا تھا کہاں جاتے تھے بھل چوک سے کیا کرتے تھے وہ کون ہوتے تھے اسے کہتے ہیں گھانی کیا کہتے ہیں گھانی اس پر وہ ڈالتا تھا اور گھومتا رہتا تھا اور گھوم گھوم کے اس کا جو عرق نکلتا تھا اچھا اب سمجھ میں آئی بات آپ سنو سنو اللہ کیا کہتے ہیں وہ سرگر میں شفاعت گئے عرق فشاگ پرشانی وہ سرگر میں شفاعت گئے عرق فشاگ پرشانی کرم کا اتر سندل کی زمیں رحمت کی پھانی کرم کا اتر سندل کی زمیں رحمت کی پھانی ہے اور یہ سرگر میں شفاعت گئے عرق فشاگ پرشانی کرم کا اتر سندل کی زمیں رحمت کی پھانی ہے اور یہ سرگر اور وہ خواب کے درب وہ خواب کے درب وہ یہ سرگر یہ سرگر اچھا عالیٰ دفت اس میں اس وقت ٹھانی ہے بس ٹھانی ہے اس میں عالیٰ دفت واقعی یہ مستے کے اندر تقرار لفظی کر کے شابت کیا کہ بس کہیں چاہیے یہ تقرار لفظی جو ہے نا اس بات کی اعتقاسی ہے کہ یہ ٹھانی ہے نا یہ ایسے ہوتا پھر آپشن نہیں ہوتا یہ نہ ہو تو پھر یہ جب آپشن نہ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے یہ سرگر اور وہ خواب کے درب وہ خواب کے درب یہ سرگر رضا وہ بھی اگر چانے تو اب دل میں یہ ٹھانی ہے رضا وہ بھی اگر چانے اگر مگر نہیں رضا وہ ہی اگر چانے اب دل میں یہ ٹھانی ہے میں نے ایک نام سنا کرو تاکہ ہم مذہبی آئے سننے میں اچھا ایک اور کلام حضور قبلہ تاج و شریعہ اللہ رحمہ کا لکھا ہوا اگر میں کسی کو بتاتا نہ نہ اور مقتہ پڑتا ہی نہیں تو پتہ نہیں کتنی باتیں ہو جاتی ہیں کہ کیا کلام پڑھا ہے اس نے تنگ نظری بہت ہے ہمارے بہت تنگ نظری ہے اگر میں مقتہ نہ پڑھتا تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کلام پڑھا ہے کس کا کلام ہے ایسا کلام پڑھتے ہیں لیکن مقتہ پڑھنے کے بعد حاموش ہو گئے وہ سب سے نظری پڑھا کرو کچھ کرے اپنے اپنی باتیں کچھ کرے اپنے اپنی باتیں کچھ کرے اپنے اپنی باتیں کچھ کرے اپنے 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 باتیں کچھ کرے اپنے 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 باتیں کچھ کرے اپنے 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 باتیں اپنے اپنے ہم تو دل کو اپنا دے گی بیٹھے گئے ہم تو دل کو اپنا دے گی بیٹھے گئے اب یہ کیا اختیار کی بات ہے اب یہ کیا اختیار کی بات ہے ہم تو دل کو اپنا دے گی بیٹھے گئے ہم تو دل کو اپنا دے گی بیٹھے گئے مکچا رنگ بدر شاہ شانی ہے متے چم کے ہٹ نورانی ہے کالی ظلفتے اکمس تانی ہے مقبور اکیرن ہم تو دل کو اپنا دے گی بیٹھے گئے مکچا رنگ بدر شاہ شانی ہے متے چم کے ہٹ نورانی ہے کالی ظلفتے اکمس تانی ہے مقمور اکیرن ہم تو دل کو اپنا دے گی بیٹھے گئے ہم تو دل کو اپنا دے گی بیٹھے گئے ہم تو دل کو اپنا دے گی بیٹھے گئے جو آلم کے حسینوں کو ملاہت دینی تھی جو آلم کے حسینوں کو ملاہت دینی تھی حسن یوسف پہ کٹی بے ارادہ کٹی اکبار کٹی حسن دیکھ کر کٹی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں علم کا گہوارہ مصر میں انگوشت انگلیاں انگوشت زنا عورتوں کی انگلیاں اکبار کٹی بے ارادہ کٹی حسن دیکھ کر کٹی اور سر کٹا تھے ہیں کہا کٹی کہاں کٹا تھے ہیں کٹی میں ارادہ کٹانے میں ارادہ کٹی اکبار کٹا تھے میں استمرار وہاں انگلیاں یہاں سر وہاں حسن دیکھ کر عورتوں کی مصر میں وہ سر کٹا تھے جائے دیکھا نہیں تیرے نوپو پہ عورتیں نہیں مردہ مصر نہیں عرب ہم تو دل تو تلق نہ دے گی بیٹھے ہیں ہم تو دل تو تلق نہ بیٹھے ہیں اب یہ کیا ہے اختیار کی باتیں اب یہ کیا ہے اختیار کی باتیں میں بھی گزر ہوں دورِ علفت سے دورِ علفت کسی عاشق کو یاد ہے تو بتاو عاشق ہی کوئی ہے کہ نہیں اللہ ہمیں عاشق بنائے ایسے عاشق بننے کی دعا کرنا بڑے جگرے کامے آشق بننا اس کی دعا کرنا وہ جگرے کامے کیونکہ عشق میں دینا ہے دینا دینا کچھ نہیں ہے عشق کہنا مانگتا ہے دیتی جاؤ اور شکوانا کرو تو محبت الگ ہے عشق الگ ہے محبت میں پتا پھر شکوے بھی کرتا ہے شکایت بھی کرتا ہے میں انتظار کرتا رہا تو آیا نہیں میں نے یہ مانگا بنے دیا نہیں یہ محبت ہے اور عشق عشق میں شکوہ کفر ہے ہر التجاہ حرام ہے توڑ دے کا سائل مراد عشق گدہ گری نہیں تیر پہ تیر کھائے جائے یار سے لو لگائے جائے آہا نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں جب محبت کی راہ سے منتے گزر جاتا ہے اور وادی عشق میں قدم رکھتا ہے اور جب اس کے سامنے محبت کی بات کی جائے تو وہ کہتا ہے بس سنا مجھ کو پیار کی باتیں بس سنا مجھ کو پیار کی چلے بھائی نہیں سناتے آپ ہی سنایں کچھ وہ عشقی باتیں بولا سنا تو دوں لیکن اہلِ دل کی آگا نہیں کوئی سناوں گا حضم نہیں ہوگی عشقی باتیں جلد کی حضم نہیں ہوتے میں سی کہہ رہا ہوں خاصنان جیگل آم آگے نہیں مناسب کرنی گا اور بتائیں کیا بتاؤں اہلِ دل کی آگا نہیں کوئی اہلِ دل کی آگا نہیں کوئی کیا کرے حالِ زال کی باتیں کیا کرے حالِ زال کی باتیں پی کے جو میں مغا پتے جانا پی کے جو میں مغا پتے جانا بڑا کمار کا شہر ہے یہ کمار کی باتیں کرنا کوئی آسان نہیں ہے اس کے لئے بہت کچھ قلبان کرنا پڑا سنو کیا کیا کربان کرنا پڑا میں اشارہ دتا رہوں گا اشارہ پہلے شیر سنو کہ پی کے جانے مغا پتے جانا پی کے جانے مغا پتے جانا پی کے جانے مغا پتے جانا اللہ 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 خمار کی باتیں اللہ 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 خمار کی باتیں ایک شاعرہ ہے جو اس کی جوجہ ہے انتقال کر گئی اللہ کی بخشش کرنا ہے اس نے اپنی غزل میں ایک بات دکھی دی وہ شیر مجھے بہت چلتا ہے اس نے کہا میں نے کہا نا یہ خمار کی باتیں کرنا یہ دل جگرے کا کام یہ ہریک کی بس کی بات نہیں وہ کہتی ہے کہ پارسائی میں اپنا شہرہ تھا پارسائی میں اپنا شہرہ تھا کیسے کرتے خمار کی باتیں کیسے کرتے خمار کی باتیں خمار کی باتیں ایسے نہیں ہوتی اس لئے جان میں محبت پینہ پڑھتا ہے حسین بن منصر حلاج نے پیا شہباز کلندر نے پیا شہباز کلندر نے پیا تو کہتے نمیدان کے آخر چون دھن دیدار نہیں رکھ سم مگر نادم بائیزوں کے کہ پیش یار نہیں رکھ سم دیا جانا تماشاں کل کہ درم لوگے جاں بادا پسد سامان رسوائی سر وازار نہیں رکھ سم دعا قاتل کہ اس بہر تماشا کھون من ریزی منابس دل کہ زیر خنجر خوخار میرہ سم خوش آر اندی آجا پینے کی بات کا خوش آر اندی کہ پامال اشکو نم پاؤں سے روندنا پامال خوش آر اندی کہ پامال اشکو نم صد پار شائرہ سہے تقویٰ کہ من با جھپا دستار میرہ پسر منم عثمان مرون دی کہ یار اشک منصورم ملاوت می کھنال خلقے ومن بردار میرہ سمتی کے جانے مغبت جانا آبی کے جانے مغبت جانا اللہ اللہ ہماری کی بات ہر گھڑی وجد میں رہے اختر ہر گھڑی وجد میں رہے اختر ہر گھڑی وجد میں رہے اختر کیجئے اس دیار کی بات کیجئے اس دیار کی باتیں کیجئے اس دیار کی باتیں آمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ مل بودم بہر سورہ سے بسم البود شب جائے کہ مل بودم خدا خود میرے مجلس بود اندر نامک خسرو محمد شم میں پل بود شب جائے کہ مل بودم ہر گھڑی وجد میں رہے اختر مل بودم نگی تیرا نشے من کسر سلطانی کے بمبد پر کشا ہی ہے پسیرا کر پگاڑوں کی چٹانوں پر ہر گھڑی بنجے 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 اے اختر ستاروں سے آگے جہاں غور بھی ابھی عشق کے انتگاں غور بھی اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم مقامات مل بودم ہر گھڑی وجد میں رہے اختر ہر گھڑی وجد میں رہے اختر ہر گھڑی وجد میں رہے اختر عزیزہ علماء باطن کے حسار مواطن ہیں ادھر کے پاس ادھر کے رہنے والے ہیں مثلاً ہم کراچی کے رہنے والے کوئی پوچھے کھانا در کدھر ہے ہم بتائیں گے ادھر ہے کوئی کہے بوٹن مارکر کدھر ہے ہم کہہ دیں گے ادھر ہے کورنگی کدھر ادھر ادھر نازو بات ادھر ہم رہنے والے کراچی کے ہیں اور یہ جو علماء باطن ہیں وہ تو رہنے والے ہی ہوئی ہیں جو کراچی سے تعلق نہیں رکھتا وہ ہم سے پوچھے کہ بتاؤ ہم کہیں گے وہاں ہے اب پوچھنے والا یہ اس پر مناثر ہے کہ مانے کے نہ مانے ہم نے دیکھ کر جانا اور وہ کا سعادت مند ہے تو سن کر مان لیا آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا ماننے والوں نے سن کر مانا امام اہل سنت کہتے ہیں عزیزہ علماء باطن حضار مواطن جو کچھ بتاتے ہیں بیان کرتے ہیں اپنے مشاہدے سے بیان کرتے ہیں آنکھوں والوں نے دیکھ کر جانا ماننے والوں میں سن کر مانا ہرمانے نشانہ وہ جسے یہ ملانا وہ ہر گھرڑی بچ دل کے میں رہے ہیں اکھتا ہر گھرڑی بچ دل کے میں رہے ہیں اٹھ کے ہمارے باطنی دفتر میں لیماء کا قصہ نہیں ہماری گرم تر سادر میں ہماری گرم تر سادر میں فقی ہے خوشک کا حسانگی ہر گھرڑی بچ دل کے میں رہے ہیں اکھتا ہر گھرڑی بچ دل کے میں رہے ہیں اکھتا کیجئے اس ملان کی باتیں کیجئے اس گیا ہے ماشاہ ماشاہ ہر گھرڑی بچ دل کے میں رہے ہیں اکھتا ہر گھرڑی بچ دل کے میں رہے ہیں اکھتا ہر گھرڑی بچ دل کے میں رہے ہیں اکھتا نور ہو اس واسطے نام تمہارا ماشاہ 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 ماشا ماشاہ ماشاہ ماشا ماشاہ ماشاہ ماشا ماشاہ ماشاہ ماشا ماشاہ ماشاہ ہم ہے علی کے اور ہمارا علی قوتیں پرورتدار لا فطا الا علی لا صرف الا غلق فقار علی علی حردم علی 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 ناد علی مظہر عجائب تجده عونا لکا بالنوائب كل حم وغم سینجلی بأظمتک یا اللہ وَبِنَ بُوتِكْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبِرِنَایَتِكْ یا لِي یا لِي یا لِي یا لِي یا لِي يَا لِي قرَ اَتْتَرِ خَرْتَا اَتْنِ مَقْتُّو پَر اِقْبَارُ اُمْنَنِ مَحْدِلْگَرْ كَرْجَائِ تم جو بناو بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لج پال کرم اب کر دو لج پال کرم اب کر دو امکتوں کی جھونی بھر دو بھر دو کاسا سب کا بنجن جہنی ہے مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رغمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا کاما تیرا سہارا چھلتا سی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چھلتا سی کا گزارا میری خیر سے دولہ کے لیے اشعار پڑھ جائیں گے اومن ہوتا یہ ہے کہ سہرے کے وقت بڑی افراد تفریح سمجھ جاتی ہے اور اسٹیج پر رش بڑھ جاتا ہے دو کھڑے جاتے ہیں یہ دعا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سیرا پڑھ لیں ایک آدھا ہار ڈال دیں تاکہ دولہ کا ایک امتیاز ہو جائے اور پھر دعا جب ہو جائے اس کے بعد ملیں گے اس سے مبارک بات بھی دیں گل لگائیں ٹھیک ہونا چاہیے رہا ہے تو ایک ہار اگر ڈال دیا جائے ان کے گلے میں تو لوگ ہوا سے جائے گا دولہ یہ ہے محمد قرقان قادری ماشاءاللہ فضل مالا سے میرا قرقان ہے دولہ بنا فضل مالا سے میرا قرقان ہے دولہ بنا خوش نمہ خوش رنگ پھونوں کا غسل سر راستہ ان کی شادی خانہ آبادی کو رب مصطفیٰ ان کی شادی خانہ آبادی کو رب مصطفیٰ آج بھئے غسل وراج بہرے امام محمد رضا اصفر غسل بھرا بہرے امام محمد رضا زوجہ ان کی آخدا کرتی رہے پردا صدا زوجہ ان کی آخدا کرتی رہے پردا صدا رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ با رکھے الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ با محمد تُو صدا رکھنا سلام ان کا جوڑا یا خدا تُو صدا رکھنا سلام ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ گو آپس میں اے پیارے خدا کوئی بھی جھگڑا نام آپ پس پیارے ان کو خوشیاں دو جہاں میں تُو عطا کر کبریاں ان کو خوشیاں دو جہاں میں تُو عطا کر کبریاں ان پہ رنجو غم کی ناچھاں کبھی کالی ڈھٹا ان پہ رنجو غم کی ناچھاں کبھی کالی ڈھٹا آفتِ پیشم سے غرب ان کو بھی مولا بچا آفتِ پیشم سے غرب ان کو بھی مولا بچا یا الہی ان کا گھر گہوارہ سنت بنایا آفیت سے میرے مولا ہوئی نے اولادا تا آفیت سے میرے مولا ہوئی نے اولادا تا عباس کا یارا محمد کی مبارک آل کا واسطہ یارا محمد کی مبارک آل کا واسطہ یارا محمد کی مبارک آل کا اس طرح میں کا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا اس طرح میں کا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مہد ہے مدینے کے سدا پھول جیسا کہ مہد ہے مدینے کے سدا یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار 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 ان کو دکھا پھول جیسا کہ محمد کی مبارک آل کا یا خدا اے پرخان میرا جب تلک زندہ رہے یہ بھی خدمت سنتوں کیا خدا کرتا لگے خدمت سنتوں کیا خدا کرتا دولا دلگن عافیت سے عمر بھی پائیں دراز دو جہاں کی نعمتوں سے دینے مولانا مولانا یہ میاں بھی بھی رہے جنت میں یک جا اے خدا یا الہی ہے یہی اتار کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ماں باپن کے دل کی دعا یا رب العالمین بجاہر نبی لامین صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہ اما و بحمدک اشہد وان لا الہ الا انتا استغلوک واتوب اليک پڑی مصطفیٰ حجان رحمت پیلا موسیقی 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 شانِ کترہ پیدا ہو سلام عاشمہ شرم جغل کی آمد غور بھیجے سمر مجھ سے خدمہ کے قدسی کرے ہارا زا مجھ سے خدمہ کے قدسی کرے ہارا زا مصفقہ جانِ رحمہ پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام علیکہ ربی اللہ وعلیٰ آلیک و اصحابک امور اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جز اللہ عنہ سیدنا مولانا محمدن ماہو اہلو یا رب المصفقہ عز و جلہ و صل اللہ علی و علیہ وسلم آج کے اس سے محفل نات میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھی اپنی نیکیاں مجھے عصال کریں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پاک اس کا ثواب پیارے آقا صل اللہ علی و علی وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء اکرام خلفہ راشدین امہات المومنین صاحبہ و تابعین طبعہ تابعین ایمہ مشتہدین اولیاء کاملین مشایخ عاملین والدین مسلم کربلا حسنین کریمین کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات بالخصوص سیدی مرشدی غوث آزم امام آزم غریب نواز امام غزالی امام اہل سنت و تمام سلاسل کے بزرگوں کو یا اللہ ہم اپنے سلسلے کے تمام مشایخ کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما مولا کریم اس محمل ناد کی برکت سے ہمارے فرقان بھائی کی شادی خانہ آبادی فرما اے مولا کریم جو دعائیں ابھی کی گئیں یا اللہ ان کو ان کے حق میں قبول اور منظور فرما ان کے گھر کو گہوارہ سنت بنا آپس میں محبت پیار اتفاق عطا فرما رنجشوں سے نا اتفاقیوں سے بچا جو دو خانگان آپس میں ملے انہیں آپس میں محبت پیار الفت نصیب فرما حاصلوں کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا شریروں کی شرارتوں سے بچا بدنظروں کی بدنظری سے بچا یا اللہ اپنی خاص نظر رحمت عطا فرما یا اللہ ان کو آفیت کے ساتھ عشق رسول اولاد نصیب فرما بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ پاک پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بقیہ زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما اے مولا کریم جو بقیہ تقریبات ہیں ان کو بھی شریعت و سنت کے مطابق پورا کرنے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ سب پر رحمت فرما سب پر کرم فرما اس میں اجتماع میں محفل میں شرکت کرنا ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا مولا کریم ہمارے مفتی شفیق صاحب حاجی عویز بھائی اور جتنے بھی ہمارے ناتفان اور دیگر مبلگین اور قرآن حضرات آئے سب کے علم عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما اور ان کو سنتوں آفیتوں دینی خدمتوں بری طویل زندگی نصیب فرما یا اللہ ہمارے پیارے امیر لسنت تمام علماء مشایخ لسنت اور ہمارے ماباپ کا سایہ ہم پر سلامت فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو حربے کا سو مجبور کی ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا یا اللہ امنون صلو علیہ و سلیم تسلیم صلو اللہ علن نبی علی صلو اللہ علی وسلم صلاتا و سلام علی یا رسول اللہ سبحان ربکا ربی لعزد یا ما یسفون و سلام علی المقسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ اللہ محمد رسول